نمسکرامی طرح سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل سوران اکڈیمی کلاسس پر یہاں بات کریں گے اتر پدیس دو ہجار چوبیس پچیس کے لیے ویدیہ دھن اسکولرسیف فارم اس میں جو فارم بھریں گے کنٹیٹ وہ ککشہ دس پاس ہونے چاہیے اور اس کی لاسٹ ایٹ ہے پندرہ سات دو ہجار چوبیس اسکولرسیف جو راہ سے ملے گی آپ کو وہ دس ہجار روپے پرتیورس ملے گی اور اس کے لیے آویدن شروع ہو چکے ہیں کیسے بھریں گے کس ویب سائٹ پر بھریں گے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو گوگل اوپن کر لینا ہے اور گوگل پر آپ کو لکھ لینا ہے ویدیہ دھن ویدیہ دھن آپ لکھ لیجی ویدیہ دھن آپ جیسے ہی لکھیں گے تو یہ ویدیہ دھن.org دیکھیں یہیں پر آپ کو ایک نظر آنے لگے گا جیسے ہی آپ لکھیں گے تو اس طریقے کی چیزیں جو ہیں آپ کو نظر آنے لگے گی تو یہیں پر آپ سیدھا جو ہے اسے لاغن کر یعنی یہاں سے ہی آپ سیدھا جا سکتے دیکھیں یہ ویب سائٹ اوپن ہو رہی ہے آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے ٹرانسفارونگ لیپس تھروں ایجوکیشن اب یہاں پر آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر ڈیٹیلڈ میں چیزیں دی گئی ہیں ریجیٹیشن آپ کہاں سے کریں گے تو دیکھیں یہ اپلائی فور اسکولرشپ یہاں پر آپ کو ملے گا دیکھیں یہ ہے اپلائی فور اسکولرشپ اور یہیں سے آپ اپلائی کر پائیں گے سب اسٹیٹس کے نام دیئے گئے ہیں جن جن اسٹیٹس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہیں سے اپلائی والے سیکشن پر ہم جا کے کلک کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم آئیں گے تو دیکھیں یہاں پر ڈیٹیلڈ میں چیزوں کو دیا گیا ہے انہیں آپ پر اپر بے میں سمجھ لیجئے اگر آپ پہلے سے لوگ ان ہے تو یہاں سے آپ کو لوگ ان کرنا ہے باقی اب ڈیٹیل دیکھ لیجئے یہاں پر دیکھیں یہاں آٹھ ہچار سٹیٹس کو انہوں نے بتایا کہ آٹھ ہچار سٹیٹس کو اسکولرشپ ایک روز تا انڈیا جو دیا جا رہا ہے وہ مل رہا ہے یہاں ککشہ دس پاس ہوں وہی لوگ اس فارم کو بھر سکتے ہیں یہاں پر کون کون سے اسٹیٹ ہے کیرل ہے کرناٹک تمیلناڈو پانڈچیری یہاں پر ہم بات صرف کریں گے اتر پردیس کی جو ہے اتر پردیس کی ہم بات کرنے والے ہیں پٹیکولر اس ویڈیو میں باقی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اس زیبے میں باقی بھی بھر پائیں گے لیکن ڈیٹیل میں ہم بات اتر پردیس کی کریں گے یہاں پر جو اسکولرشپ ملتی ہے وہ دس ہزار سے لے کے پچھتر ہزار روپے پر ایئر کے حساب سے ملتی ہے آپ دیکھ لیجئے یہاں پر منشن کیا گیا دس ہزار سے لے کے پچھتر ہزار روپے تک اور یہ دو سال تک ملتی ہے ککشہ گیارہ اور ککشہ بارہ میں جب آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو ککشہ گیارہ اور ککشہ بارہ دونوں کے لیے یہاں پر ملتی ہے امید کرتے ہیں چیزیں آپ پرابر میں سمجھ پا رہے ہوں گے اس کولوسی پروگرام کے لیے کلک کرنے کے لیے یہاں پر دیکھئے چیزیں دی گئی ہیں ہر اسٹیٹ کے لیے الگ الگ یہاں پر آپ بتایا گیا ہے تو آندھ پردیس کے لیے آپ کو یہاں سے بھرنا ہے بیہار کے لیے آپ کو یہاں سے بھرنا ہے گوہا گجرات ہیماچر پردیس جھار کھنٹ سبھی کے لیے یہاں یہاں بھرنا ہے نیچے جب آپ آئیں گے تو یہاں سب سے نیچے آپ کو ملے گا اتر پردیس یہاں سے آپ اتر پردیس کا فارم آپ فل اپ کر پائیں گے آپ دیکھیں نیچے بھی ڈیٹیل دی گئی اسٹیپ میں آپ کو فارم بھرنا ہے آپ پہلے اپنا ڈیٹیل بھریں گے پاسورٹ بنائیں گے فیڈا کی ڈاکومنٹس اور باقی چیزیں اپلوڈ کریں گے یہاں سے آپ اپلائی کریں گے یہاں سے اپلائی آپ کو کرنا ہے اس جگہ سے لیکن اس کے پہلے ہم ڈیٹیل کو سمجھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں آتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو کلک کرنا ہے کہاں پر اتر پردیس والے سیکشن میں جو ہے کلک فار ڈیٹیل یہاں پر کلک کریں گے تو جیسے ہی یہاں پر کلک کریں گے تو دیکھیں ہندی میں اگر آپ کو سوچنا پڑنی ہے تو آپ کو یہ پروسپیکٹرز یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا یہاں سے کر لیجئے آپ دیکھیں اسکالرسپ ایماؤنٹ کتنا ہے تو انہوں نے کہا اسکالرسپ ایماؤنٹ جو اتر پردیس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے وہ ککشہ اور گیارہ بارہ گریڈ کے لیے میکسیمم دس ہزار روپیہ پرتی ورز ہے یعنی ہر سال دس ہزار روپیہ کو ملے گا اب کون سے لوگ فارم کو بھر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی فیملی کی انکم جو ہے دو لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کلیر ہے دو لاکھ سے کم ہو اور ککشہ دس وہ پاس ہو اور کس سال میں یعنی اس سے پہلے پاس ہیں تو فارم نہیں بھر سکتے دو ہجار چوبیس میں ہی انہیں پاس ہونا ہے تو دو ہجار چوبیس میں ہی پاس ہوں اور انہوں نے سکور کیا ہو کم سے کم ہائی سکول میں اسی پرسنٹ یعنی ککشہ دس میں وہ کم سے کم اسی پرسنٹ نمبر لائے ہوں تب ہی اس فارم کو بھر سکتے ہیں یعنی یو پی بورڈ میں ان کے کتنے نمبر ہو اسی پرسنٹ یا اس سے زیادہ ہوں تو وہ اس فارم کو بھر سکتے ہیں اور دو لاکھ روپے ان کی وارسک جو ہے یہاں پر وہ ہونی چاہیے دو لاکھ روپے انکم ان کی فیملی کی ہونی چاہیے آئے پرمانا پتر دو لاکھ سے کم کا ہونا چاہیے اور UP board کا 86% کچھا دس میں جرور لائے ہو جو اگزام ہم نے 2024 میں دیا تھا اگر وہ کوئی اور ہے CVC یا IC یا کوئی اور ہے جس میں CGPA چلتا ہے CGPA والا 8 اس کے CGPA جو ہے کم سے کم 8 ہو CGPA تو وہ فارم بھر سکتا ہے اگر ہینڈی کیپٹ ہے اگر وہ ہینڈی کیپٹ ہے تو 65% نمبر یا 6.5 CGPA اس کا ہونا چاہیے کلیر ہے سیلیکشن پروسس کیا رہے گا اکیڈمک پرفارمنس کی آدھار پر بیسٹ آن دیئر اکیڈمک پرفارمنس پھر سوٹ لسٹ ہو جائیں گے پھر سوٹ لسٹ کرنے کے بعد آپ کو انوائٹ کیا جائے گا آن لائن ٹیسٹ کے لیے اور انٹرویو کے لیے کلیر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہاں پر سوٹ لسٹ پہلے آپ کو کیا جائے گا پھر اس کے بعد آپ کا آن لائن انٹرویو ہوگا اور اس کے لازٹ دیٹ ہے فارم بھرنے کے پندرہ جولائی دو ہجار چوبیس اور بیس سے تیس ستمبر کے بیچ میں انٹرویو یا ٹیسٹ جو بھی اپنا ہو سمجھیں گے جس فرم میں اس فرم میں سوٹ لسٹڈ آپ کو کر لیں گے کلیر ڈاکومنٹس کون سے لگنے ہیں کچھ مہتپور چیزیں ہیں کہ انہیں آپ دھیان سے دیکھ لیجئے یہاں پر ڈاکومنٹس کا اکشہ دس کی مارک سیٹ فوٹوگراب اور انکم سارٹیفیکٹس یہ تین چیزیں آپ کی لگنی ہیں جو ہے پوری عویدیا دھن کی اپلیکیشن گائیڈ لائن ہے یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیل میں آپ کو مل جائے گی اب آئیے یہاں سے اپلائی کرتے ہیں اس سیکشن سے ہم اپلائی کریں گے جیسے ہی بھی ہم نے کلک کیا تو یہاں ریجسٹیشن کے لیے دیکھیں ڈیٹیل اسٹوڈینٹ ریجسٹیشن سیلیکٹ ای میل ڈومین یہاں پر جو بھی آپ کا جی میل ہے یا ہو ہے کیا ہے تو آپ اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو بھی آپ کا فارم بھرنا ہے وہ آپ بھر سکتے ہیں اور یہی پر جو ڈیٹیلڈ ہے ای میل آپ یہاں پر لے سکتے ہیں جو بھی آپ کا ڈیٹیلڈ ہے وہ آپ آسانی سے بھرئیے اور بینا کسی دکت کے یہاں تک آپ کو اس طریقے سے یہاں پر بھرنا ہے بھرنے کے بعد آپ یہاں پر جو ہے آگے پاسورڈ آپ کو بنانا ہے ریجسٹر کر لینا ہے اور باقی ڈیٹیلڈ آپ آسانی سے آگے کی طرف بھر پائیں گے تو اگر آپ کو دس سجار روپیے چاہیے اور آپ کا اکشہ دس اسی سال پاس کیے ہیں اور آپ کی اسی پرسنٹ سے نمبر ہے تو آپ اس فارم کو بھر سکتے ہیں اور ایک چیز ہے یہاں پر کہ اگر آپ کی کٹیگری کوئی بھی ہو چاہے آپ جنرل کٹیگری میں ہو تب بھی آپ فارم بھر سکتے ہیں OBC ہو تب بھی آپ فارم بھر سکتے ہیں EWS میں آتے ہیں تب بھی بھر سکتے ہیں اور آپ چاہے SC ہو تب بھی بھر سکتے ہیں ST ہو تب بھی بھر سکتے ہیں یعنی آپ کسی بھی کٹیگری میں ہو آپ فارم کو بھر سکتے ہیں بس آپ کی انکم جو ہے دو لاکھ سے کم ہو آپ کے پریوار کی جو آئی ہے وہ جو ہے دو لاکھ سے کم ہونی چاہیے اگر دو لاکھ سے کم ہے تو آپ اس فارم کو بھر سکتے ہیں اور ککچھا دس میں آپ کا 80% سے نمبر زیادہ ہوں بس یہ دو ریکوارمنٹ ہیں تو ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ زیادہ زیادہ دوستوں تک پہنچائیے اپنے ککچھا دس والوں کو جو پاس کی ہیں 80% سے زیادہ نمبر لائے ہیں یا اسی جی پی اے ان کا آٹھ ہے اس سے زیادہ ہے ہینڈی کیپٹ ہیں تو 65% اور 6.5 سے جی پی اے سے زیادہ ہونا چاہیے تو ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد جائے ہن جائے بھارت